السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک صاحب کا سوال آیا ہے میں نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہوں پچھنا یہ چاہتے ہیں کہ کسی لڑکی کو اپنی طرف مائل کرنے کے لئے یہ تو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں ان کے الفاظ اس سے بھی ڈینجر تھے انہوں نے پوچھا لڑکی پھسانے کا پٹانے کا کوئی عمل کوئی وظیفہ آپ بتا دیں یعنی وہی مسئلہ ہے کہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کسی لڑکی کو اپنی طرف مائل کرنے کا کوئی وظیفہ کوئی عمل آپ بتا دیں تاکہ وہ اس کو اپنے طرف مائل کر سکے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کو آپ کے سامنے کلیر کریں گے سب سے پہلے آپ ایک حدیث مبارکہ سمجھ لیں تو انشاءاللہ العزیز مسئلہ خود و خود حال ہو جائے گا مسرد احمد ابن حنبل کی حدیث ہے بائیس ہزار دو سو گیارہ دیس نمبر ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نو مسلم صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے زنا کی اجازت دیجئے اب آپ ذرا سوچیں کہ حضور سے زنا کی اجازت مانگنے کے لئے پہنچ گئے اب جو صحابہ حضور کے پاس بیٹھے تھے وہ بھڑک گئے ڈاٹنے لگے کہ یہ کیسی بدتمیزی کی بات ہے دنیا کے سب سے شریف پاکیزہ انسان سے تم اس طرح کی بات کرتے ہو آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا اور وہ جو آئے تھے انہیں قریب بلایا قریب بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور ارشاد فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری پسند کرو گے یعنی کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے کوئی برا کام کرے انہوں نے عرض کیا نہیں رسول اللہ علیہ السلام تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے ماں کے ساتھ کوئی بدکاری نہ ہو کوئی بھی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری پسند نہیں کرتا ہے پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاری پسند کرتے ہو انہوں نے کہا نہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاری نہیں پسند کرتا پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بہن کے ساتھ بدکاری پسند کرو گے انہوں نے عرض کیا نہیں آقا نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ بدکاری پسند نہیں کر سکتا پھر حضور نے ارشاد فرمایا کیا تم اپنی پھوپی کے ساتھ بدکاری پسند کرو گے کہا نہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی پھوپی کے ساتھ بدکاری ہو پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اپنی خالہ کے ساتھ بدکاری پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری خالہ کے ساتھ بدکاری کرے کہاں نہیں حضور نے ارشاد فرمایا اسی طرح ہر شخص یہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کی خالہ کے ساتھ بدکاری ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سوالات کیے انہوں نے جواب دیا پھر حضور نے اپنے قریب اور بلایا اور ان کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا اللہم مغفر ذنبہو وطہر قلبہو وحسن فرجہو اے اللہ اس کے گناہ کو بخش دے اس کے دل کو صاف کر دے اور اس کے شرمگاہ کی حفاظت فرما یہ حضور نے دعا فرمائی راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر یہ رہا کہ پھر وہ زندگی بر کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیتا اب جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کسی لڑکی کو پٹانے پھسانے کا عمل بتائیں تو میں ان سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کیا تمہارے گھر میں ماں بہن بیٹی خالہ پھوپی نہیں ہیں تم جس کے ساتھ یہ کرنا چاہتے ہو اس کو اور اس کے گھر والوں کو پریشان کرنا چاہتے ہو اگر سیم یہی معاملہ تمہارے ساتھ پیش آئے تو کیا تم اسے پسند کرو گے اگر آپ سچے مسلمان ہیں سچے انسان ہیں تو ہرگز ہرگز آپ یہ پسند نہیں کریں گے کہ آپ کی ماں کے ساتھ آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کی بہن کے ساتھ آپ کے رشتے دار کے ساتھ کوئی اس طرح کی غلط حرکت کریں جب آپ خود اپنے لیے یہ ناپسند کرتے ہیں تو پھر دوسروں کے بارے میں آپ یہ کیوں سوچ رہے ہیں یاد رکھو کما تدین و تدان یہ حضور کی حدیث ہے اگر آپ نے کسی کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر دیکھی کسی کو حیران کیا کسی بچی کی عزت کے ساتھ کھلوار کیا ان کی عزت کو تار تار کیا تو خبردار رہنا کہ تمہارے ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ بھی وہی چیز ہو سکتا ہے کیونکہ جیسا کرو گے ویسا تمہیں بھرنا پڑے گا اس لیے خدا رہا اپنے نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارو نبی کی صیرت ہماری نگاہوں کے سامنے ہے نبی سے زیادہ پاکیزہ کوئی نہیں تھا اس نبی کہ ہم امت ہیں اپنی جوانی کو پاکیزگی کے ساتھ گزاریں کسی کی بہن بیٹی کو ہرگز ہرگز پریشان نہ کریں غلط نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں ہر مسلم لڑکی بلکہ ہر انسان کی بیٹی ہم اپنی بیٹی سمجھیں ہر انسان کی بہن کو اپنی بہن سمجھیں ہم تصور کریں تو پھر انشاءاللہ غلط حرکتیں نہیں ہوں گے شریعت نے اجازت دی ہے نکاح کی آپ نکاح کریں لیکن وہ چیز نہیں غلط روی یہ ہمارے نوجوانوں کی عادت بن گئے خدا رہ اس سے باز آئے اور ہرگز ہرگز اس طرح کے نہ سوچ رکھیں اور نہ اس طرح کا کوئی عمل کریں کہ جس سے کسی کو اپنی طرف مائل کر کے اس کو پریشان کریں اس کی عزت کو تار تار کریں اور نہ ہی ایسا کوئی وظیفہ ہمارے چینل پر دیا جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ